ہر ایک شئے ہے یہاں جس کے حکم کی محتاج میری زبان پہ بھی ارضِ حال اس کا ہے ہر ایک شئے ہے یہاں جس کے حکم کی محتاج میری زبان پہ بھی ارضِ حال اس کا ہے یہ میری فکر نظامت یہ شائری کا مزاج میرا کمال نہیں ہے کمال اس کا ہے یہ میری فکر نظامت یہ شائری کا مزاج میرا کمال نہیں ہے کمال اس کا ہے اسی کے حکم سے لب اپنے کھولتا ہوں میں وہ چاہتا ہے تو کچھ لفظ بولتا ہوں میں اسی کے لفظ اسی کے حکم سے لب اپنے کھولتا ہوں میں وہ چاہتا ہے تو کچھ لفظ بولتا ہوں میں حضرات آج کا یہ خوبصورت مشاعرہ آپ کے قصبے کا مشاعرہ آپ کے گاؤں کا مشاعرہ رائے باری مہوا آج کی اس مشاعرے کی صدارت بہت خوبصورت صدارت بہت ہی ہمارے سینئر شاعر جناب آلی جناب بدرل حسن صاحب جو فاؤنڈر ہیں اس جھار مہوی ہائی سکول کے جو فاؤنڈر ہیں یہاں کے آج کی اس مشاعرے کے مہمان خصوصی آپ کے بہت ہی پیارے اور چہیتے ودائک بالمکینگر کے ودائک بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کے مہمان خصوصی ہیں چیف گیسٹ ہیں مکیاتی تھے اور آج کے اس مشاعرے کے ایک کنوینر جن کا فوٹو فیس بک پہ بھی پوسٹر پڑا ہوا ہے وارس اپ پہ پڑا ہوا ہے اور تمام لوگوں نے وال پیپر بھی لگایا ہے جناب نوشات اختر صاحب یہ سب لوگ مبارک بات کے قابل اس وجہ سے ہیں کہ پہلی بار یہاں اردو عدب اردو زبان کا یہ مشاعرہ اور اردو ہندی زبان کا مشاعرہ اور قویسہ ملن انقاط کیا گیا ہے رکھا گیا ہے مبارک بات کے قابل یہ ہیں کہ انہیں ایک تہذیب کی بنیاد ڈالی ہے اور آپ لوگ سبھی مبارک بات کے قابل ہیں ایک جمع غفیر ہے ایک پوری بھیڑ ہے جو اس کو لبائے کہنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تمہید کے اس مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے لیکن کچھ باتیں مجھے بتانا بہت ضروری ہیں کیونکہ میں جہاں بھی نظامت کرتا ہوں تو یہ باتیں کرتا رہتا ہوں اکثر آج کے اس مشاعرے کی پوری کامیابی ہم تمام شورہ کرام پر بھی ہے صدر مشاعرہ پر بھی ہے کنوینر پر بھی ہے لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اگر کسی پر ہے اس کے کامیابی کی تو آپ کے اوپر ہیں آپ جب تک کہ اس مشاعرے کو قائدے سے سنتے رہیں گے شاعر کو دادو تحسین سے نوازتے رہیں گے شاعر اپنا کلام سناتا رہے گا شاعرات اپنا کلام سناتا رہیں گے جہاں آپ ذرا سے بھی کمزوری بڑھتیں گے جہاں آپ ذرا سے بھی سست ہو جائیں گے آپ ذرا سے بھی غفلت میں آ جائیں گے وہیں سے یہ مشاعرہ کمزور ہو جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں شاعری کے قدر کرنے والے لوگ ہیں اس مشاعرے کو اس کوئی سمیلن کو آپ لوگ کمزور نہیں ہونے دیں گے ایک بات زوردار تعلیم جائیں اس خوبصورت مشاعرے کے لیے جو پہلے بار یہاں جس کا انعقاد کیا گیا ہے جو منقطت کیا گیا ہے حضرات ہمارے قدیم دور میں شاعری تخیلات کی شاعری تھی سوچ کے شاعری ہوتی تھی چاہے مرزا عصد اللہ غالب کا وہ کلام ہو چاہے وہ رس خان کا کلام ہو وہ سب تخیلات کی شاعری کرتے تھے اشاروں اور کلام میں شاعری کرتے تھے اور محبوب کے لیے غزل کہتے تھے لیکن جب ہمارا یہ دور آیا غالب سے لے کر جگر مراد آبادی تک رس خان سے لے کر دشین کمار تک ایک ہی میٹر کے پر شاعری ہوا کی لیکن جب ہمارا دور آیا تو شائری سوچ کے نہیں ہوئی شائری دیکھ کے ہونے لگی اور جب شائری دیکھ کے ہوئی تو پروفیسر وسیم بریلی نے کہا کہ پانی پہ تیرتی ہوئی ایک لاش دیکھئے اور سوچئے کہ دوبنا کتنا محال ہے جب شائری دیکھ کے ہوئی تو ڈاکٹر رہا تندوری نے کہا کہ چڑھی ہوئے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت بات رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی جب شائری دیکھ کے ہوئی دوبالی آسی نے کہا کہ بس ترے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے سر میرے تن پر شہادت کے لیے رکھا ہے بس ترے نام کی عظمت کے لیے رکھا ہے سر میرے تن پر شہادت کے لیے رکھا ہے تم کو ایمان کی طاقت پر بھروسہ ہی نہیں تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے بس ترے نام کی حجمت کے لیے رکھا ہے سر میرے تن پر شہادت کے لیے رکھا ہے تم کو ایمان کی طاقت پر بھروسہ ہی نہیں تم نے کتوں کو حفاظت کے لیے رکھا ہے اور جب شائری دیکھ کے ہوئی تو منورانہ نے کہا کہ فرشتے آ کے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں فرشتے آ کے ان کے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں وہ بچے ریل کے دبوں میں جو جھڑوں لگاتے ہیں اندھیلی رات میں اکثر سنہلی مشنیں لے کر پرندوں کی مصیبت کا پتہ جھڑوں لگاتے ہیں حضرات یہ ہمارے دور کی شائری ہے یہ ہمارے عہد کی شائری ہے ہمارے اسٹیج پر جو شورہ کرام ہیں وہ آپ کو حسن و عشق کی رنگیں شائری بھی سرائیں گے سیاست کی کچھ مگوئیاں بھی ہوں گی سیاستی تنگ بھی ہوگا ہمارے حاصل قوی بھی ہیں تنز و مزا کے شائر بھی ہیں آج کا یہ مشہرہ جو ہمارے کنوینر مشہرہ نوشاد اختر صاحب نے سجایا ہے اپنی محنتوں سے اپنی کاوشوں سے یہ مشہرہ یقیناً آج کا سب سے تاریخی اور کامیاب مشہرہ ہوگا یہ مرا دل کہہ رہا ہے میں نے جب ایک بھیر دیکھی اور میں یہاں آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہاں مشہرہ سننے کے سوقین لوگ ہیں جہاں پہلی بار مشہرہ ہوتا ہے وہاں اتنی تعداد میں لوگ نہیں کھٹا ہوتے ہیں لیکن میں جب یہاں آیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں کے لوگ گھورک پور اور یہاں سے دو دو ڈھائی ڈھائی سے کلومیٹر دور مشہرہ سننے جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ نوشاد اقتر صاحب نے یہاں مشہرہ رکھا میں ایک بار پھر انہیں کرمین نوشاد اقتر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں ہر مشہرہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ حمد باری طالع سے نات پاک رسول سے شروع ہوتا ہے چونکہ یہ قومی اقتر کا مشہرہ ہے گنگا جملی مشہرہ ہے اس میں مسلمان بھی شرکت کر رہے ہیں اس میں ہندو بھی شرکت کر رہے ہیں اس لیے اس میں واری وندنہ بھی ہوگی حمد باری طالع بھی ہوگی نات پاک رسول بھی ہوگی ڈاکٹر برشیر بدر جو ہمارے ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا اور دو عدب کے سب سے سینئر شاعر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ میں نے تیری آنکھوں میں پڑھا اللہ ہی اللہ سب بھول گیا یاد رہا اللہ ہی اللہ اور مریم کی صفحے پاک فرشتوں کی خطاریں خوشبو ہی ستاروں کی دعا اللہ ہی اللہ مریم کی صفحے پاک فرشتوں کی خطاریں خوشبو ہی ستاروں کی دعا اللہ ہی اللہ ایک پھول نے کونین کی دولت مجھے دے دی آسون ہتھیلی پر لکھا اللہ ہی اللہ آئیے حضرت حمد باری طالع سے خوبصورت آغاز ایک ایسے نوجوان شاعر سے کرتے ہیں جس نے چند کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اور جس کا تعلق مونات بھنجن سے ہے میں گزارش کرتا ہوں جناب تنبیر اختر جو مونات بھنجن سے تشریف لائیں کی وہ آئیں اور باقات ہے در پر آج کے اس مشارعہ کا آغاز حمد باری طالع سے کریں جناب تنبیر اختر مونات بھنجن سے ہے ہوئے مہمان شاعر مائک پر ڈائس پر ویڈے سینی اشورہ اکرام مہمان اعظام مزد سامین پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر اکرام کی آپ سے میں سلام کیا کوئی چندہ اندہ نہیں مانگا جواب دینے کا ڈنگ نہیں ہے گیا پورا مجمع جواب دیا السلام علیکم وعلیکم السلام اب لگ رہا ہے کہ بیار گرسہ زمین پر ہم لوگ پسیر بکھیں آپ ڈرل صاحب تھوڑا یہ مائک اگر اپنا ٹھیک کر دیں آواز اور ساپ کر دیں بہت موٹی آواز آ رہی ہے آواز کو بڑا دیں اور تھوڑا ایک کوئی اس میں ڈال دیں حاضرین میں پھل آپ کے ٹیار میں میری پہلی بار حاضر ہوئی ہے شکریہ آدھا کرتا ہوں کنیر مشارعہ نوشاد بھائی صاحب کا یوں کی تحصیص سے میری حاضر ہوئی مبارک بات کے قابل ہے عراقین کمیٹی اور دیگر حضرات سیدھے سیدھے ہمدے باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں اور ایک ایک سکسکی دعائے چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع آگے سے لے گا پیچھے تک مشل کے بول لیں سبحان اللہ میں پیش کرتا ہوں مطرح خاص بھائی محسین بھائی کہ اے خودا 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 تو بڑا مہربا اے خودا مطلح یہاں سے پیش کرتا ہوں دیکھنا ہوں کتنے لوگ سریکھ ہوتے ہیں مطلح میں میں بتو رہے خاص پیش کرتا ہوں ملہادہ کریں کہ اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اے میرے خودا شان تیری سب سے جدا ہے اے مہربا اے خودا شان تیری سب سے جدا ہیں اے خودا 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 آواز بہت تیز گھوچ رہا ہے یہ صحیح کر دیں دیکھیں ازراد ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں بہت ہی حمد اور نات جو پڑی جائے تو تعلی نہیں بے جائی جاتی ہے احترام کیا جاتا ہے آپ موسیٰ سبحان اللہ کا ذکر لیکن تعلی یہ مشاعر کمیسہ ملن کی روایت ہے اس کو بلکل نہ استعمال کریں حمد اور نات میں اس کے بعد جس شاعر پہ جب غزل گئی پڑھے تو آپ بھرپور تعلیہ بجائیں جی دوستو اس کا لحاظ کریں حمد باری تعالی آپ کو سیر پسندگار ہے آپ تعلی نہ بجائیں چھوڑی سے زبان سے سبحان اللہ کی آوازیں بلند کریں میں ترمت اللہ پر اس کا دیکھ بار بلیں سبحان اللہ کہ اے خدا اے خدا اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے بے جان کے لگ تیر تیری حمد و سنا ہے اے خدا اے خدا اب صرف پیش کرتا ہوں یہاں سے ایک ایک سکسکی دعا ہی چاہتا ہوں بتا رہے خاص مرازہ کریں کہ اے خدا اے خدا یاka یا رب تو میری یا رب تو میری تشنگیے مجھ سرکار کے ہاتھوں سے پلاتے اے خدا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا اے خودا ماشاءاللہ جتنا بھی شکریہ آدھا کہ آپ کا گہمیں ماشاءاللہ آپ بیدار ہو چکے ہیں ہم میں صرف پیش کرنے جاؤں پر دعوے کے ساتھ جو امید ہے کہ ایک سخت سخت خامس نہیں لے گا اہلے سٹیج کی دعای لیتا ہوں نقیب اندوستان ناظرین مشارہ حردیل عزیز کرم فرما محترم اور فاروق صاحب کی خوبصورت نظامت میں پہلی بار میں ہی حاضری ہوئی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پیش کرتا ہوں کہ اے خودا اے خودا مشکل ہے بڑی راہت آسان بنا دے مشکل ہے بڑی راہت آسان بنا دے مشکل ہے بڑی راہت آسان بنا دے ہر گھر میں تو اتحافظ قرآن بنا دے اے خدا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آمین سبان اللہ سبان اللہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا مشکل ہے بڑی راہت آسان بنا دے مشکل ہے بڑی راہت آسان بنا دے ہر گھر میں تو ایک حافظ قرآن بنا دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جتنے بھی اسلام کے دسمان ہیں کتر اب یہ شیر پہنچانے کی کوسیز کرتا ہوں بطل ہے خاص ملاحظہ کریں کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو کفر کی یلگار کومیٹی میں ملا دے 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 ملا دے اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگہ دے اے خدا 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 آخری سر پیش کرتا ہوں بتو رہے خاص ملادہ کریں کہ اے خدا اے خدا کوفار لگے دھان خدا بند تیرا گھر کوفار لگے دھان خدا بند تیرا گھر پھر بھیج دے ان پہ تو ابا پیل کا لش کر اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان